اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ سرکار ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اشارت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب یا علی اگر کوئی انسان صبح کو اٹھنے کے بعد خدا کی چار نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے تو مجھے خوف کہیں وہ نعمتیں اس سے سلب نہ کر لی جائے انسان صبح اٹھنے کے بعد اپنے بہت سے معمولات کو انجام دیتا ہے اسے معلوم ہے اگر وہ اپنے داتوں کی صفائی نہیں کرے گا تو بیماریاں جنم لیں گے اسے معلوم ہے اگر وہ چہرے کو واش نہیں کرے گا تو چہرے پر تازگی نہیں آسکے گی وہ جانتا ہے کہ اگر ناشتہ نہیں کرے گا تو جسم میں تونائی کیسے آئی گا جیسے تمام باتیں جانتا ہے اور صبح اٹھنے کے بعد ان تمام باتوں کو انجام دیتا ہے اپنی صحت و آفیت کے لیے ایسے ہیں چار نعمتیں اللہ کے حبیب ارشاد فرمائیں مولا کائنات قطب الرابنی کی روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول یا علی اگر کوئی انسان صبح کو اٹھنے کے بعد خدا کی پہلی نعمت کا شکریہ عدا نہ کرے تو وہ نعمت اس سے سلب ہو جاتی ہے وہ کونسی نعمت ہے اور کیا کہنا چاہیے یا رسول اللہ فرمائے اس طرح کہے الحمدللہ اللہ ارفنی نفسہ ولم یترکنی امیان القلب حمد اس اللہ کی حمد پروردگار عالم کی جس نے مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی اور مجھے دل کا اندھا بنا کر نہیں چھوڑ دی غور کیجئے سب سے پہلی نعمت معرفت پروردگار انسان صبح کو اٹھنے کے بعد یہ آل محمد کا گھرانا ہے رات کو سولاتا ہے تو معرفت کے ساتھ اور صبح کو اٹھاتا ہے تو معرفت کے ساتھ تو رات کو سونے کے آمال الگ اور صبح کو اٹھنے کے آمال الگ لیکن چونکہ میرا موضوع آمال شب و روز نہیں ہے میرا موضوع پھر کبھی آمال شب و روز پر یا صبح اور شام کی دعاوں کو موضوع بنائیں گے اور پھر تفصیل سے بات کریں فیلال تو آپ کی خدمت میں پہلا مسئلہ اس سے پہلے بھی میں شاہدہ کی ممبر سے بیان کر چکا دھرا رہا ہوں اپنے عنوان کے تحت میں الحمدللہ اللذی حمد اللہ کی ارفانی نفسہو جس نے مجھے اپنی ذات کی معرفت اطاف فرمائی ولم یترکنی امیان القل مجھے دل کا اندھا بنا کر نہیں چھوڑا پھر آپ فرماتے ہیں یا علی دوسری نعمت صبح کو اٹھنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ اس نعمت کا بھی شکریہ آدھا کرو تو کونسی نعمت اور شکریہ آدھا کیسے ہوئے یا رسول اللہ فرمائی آپ اس طرح سے کہے الحمدللہ اللذی حمد اللہ کی جعلنی فی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد اللہ کی کہ اس نے مجھے امت مصطفیٰ میں قرار دیا وہ اگر چاہتا تو امت عیسیٰ میں قرار دیتا وہ اگر چاہتا تو امت موسیٰ میں قرار دیتا وہ اگر چاہتا تو امت دعوت میں قرار دیتا وہ اگر چاہتا تو امت نوہ میں قرار دیتا اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرار دیتا ہر روز صبح کو اٹھنے کے بعد خدا کی دوسری بڑی نعمت امت مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارا شامل کیا جانا پھر آپ فرماتے ہیں یہ علیہ صبح کو اٹھنے کے بعد انسان کو چاہیے میں یہاں روکتا ہوں بات کو کچھ ایسے عامال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر انسان کسی اور امت نے محشور کیا جائے جیسے مثال گناہ لیوات انسان کو قوم لوت سے ملا دیتا ہے اللہ الامان و الحفیظ اگر انسان توبہ کیے وغیر مر گیا تو اس کا شمار قوم لوت کے ساتھ یا ایک اور روایت ہے پھر خدمت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب من سوف الحج جو حج کو اتنا مؤخر کرے حتی یموت یہاں کے مر جائے وَأَصَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَتِ يَهُودِيًّا آو نَسْرَانِيَّا اللہ اسے مبووز کرے گا روز قیامت یا یہودی بنا کر یا عیسائی بنا کر تو خدا کی بڑی نعمت امتِ مصطفیٰ میں شمار کیا جا خدا ہم سب کو زندگی میں بھی امتِ مصطفیٰ شمار کرے اور روز قیامت بھی پیغمبر ختمی مرتبت کی امت میں شمار کرے الہی امین تیسرا مسئلہ صبح کو اٹھنے کے بعد یہ آلی انسان کو چاہیے کہ خدا کی ایک اور نعمت کا شکریہ آدھا کرے یہ کونسی نعمت اور کس طرح پڑھے الحمدللہ اللہذی جَعَلَى الرِّزْقِ فِي يَدَيْهِنِ وَلَمْ يَجْعَلَ الرِّزْقِ فِي عَيْدِ النَّاسِ حالات و واقعات کے تحت میں مشکلات و بریشانیاں دنیا کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے انسان کی مسلسل روزگار کی دعا روزگار میں برکت کی تمنا سارے اعمال اپنے مقام پر کیجئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے استغفار کی بہترین تصویح پڑھئے تاکہ خدا استغفار کی برکت سے اور درود مسلسل پڑھئے تاکہ خدا درود کی برکت سے ہمارے اور آپ کے مشکلات الرسک میں آسانی ہے پیدا فرمائے مشکلات کو دور کر دے اس اعتبار سے یہ عبادتوں میں شکر خدا کا انداز الحمدللہ اللہ کی حمد کہ اس نے جعل رزقی فی یدیہ میرا رزق اپنے ہاتھوں پر رکھا وَلَمْ يَجْعَلْ رِزقی سی ایدِ النَّاس اس نے میرا رزق انسانوں کے ہاتھوں پر نہیں رکھا تو یاد رکھئے ہر روز صبح اٹھنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے رزق کا مسئلہ سورہ وَاقِعَوْ رات کو سونے سے پہلے رزق کا مسئلہ نمازِ عشاء کی مقصوص تاقیبات رزقِ حوالے سے کہ پروردگار میں نہیں جانتا میرے رزق تو نے کہاں پر رکھا ہے پہاڑ پر زمین پر سہرہ میں خوشکی میں تری میں نہیں جانتا میں تلاش کرتا ہوں اور بہت سے مرتبہ ایسے مقامات پر تلاش کرتا ہوں کہ جا رزق ہوتا ہی نہیں میں اتنا میں جانتا ہوں رزق تیرے ہاتھوں میں ہے تیرے فضل و کرم کی بنیاد پر ملتا ہے تو اسباب پیدا کرتا ہے یہ رات کا مسئلہ وہ صبح کا مسئلہ خمدِ اللہ کی شکرِ اللہ کا جس نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا اور ہزار ہاں مرتبہ میں کہہ چکا ممنین وممنہ سے کہ جب رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا تو نہ انسان اسے کھول سکتا ہے نہ اسے بان سکتا ہے جس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے وہ کیا کھولے گا اور کیا بانے گا تو کھولتا بھی خدا ہے اور بانتا بھی خدا ہے تو کھلوانا ہو تو اللہ سے رابطہ کیجئے بندش ختم کروانی ہو تو خدا کی قریب ہو جائے اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے چوتھی اور آخری بات ان چار باتوں میں سے فرماتے ہیں اللہ کے حبیب یا علی ہر صبح کو اٹھنے کے بعد چوتھی نعمت خدا کیا یاد کیجئے اس طرح سے شکریہ ادا کیجئے الحمدللہ اللہ حمد اللہ کی شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا کس بات پر اللہ ستر زنوبی وعیوبی ولم یعزحنی بین الخلائق او بین الناس حمد اللہ کی کہ جس نے میرے عیوب پر میرے گناہوں پر دو مسئلے ایک زنوب یعنی گناہ ایک عیوب یعنی کہ کمزوریاں اور نقائص اس نے میرے کمزوریوں پر میرے گناہوں پر پردہ ڈال دی ولم یفزحنی بین الخلائق او مجھے رسوہ نہیں کیا مخلوقات میں او بین الناس یا انسانوں میں یہ چار چار بہترین جملے الحمدللہ اللہ سطرہ ذنوبی وعیوبی ولم یفزحنی بین الخلائق او بین الناس ہر صبح انسان کو اٹھنے کے بعد خدا کی چار نعمتوں کا شکر بہترین samo موسیقی